اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے دھیر سارا اور جی رمضان آگے ہے ماشاء اللہ سے یہ رمضان سپیشل میں مٹن کباب بنا رہی ہوں سب سے پہلے اس میں میں نے تھوڑا سو آئل لگا لیا ہے گریس کر لیا تھا اچھے سے پوٹ میں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چنے کی دال کیمہ اور اس میں تمام مسالہ جات بلیک پیپر گرم مسالہ چلی فلیکس ریڈ چلی اور ساتھ میں نمک اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے گرین سابو چلی جنگر گارلک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون فل بھر بھر کے اور اس کے بعد جی میں اس میں ایڈ کری ہوں تھوڑا سا پانی بلکل تھوڑا سا لینے اس کو میں نے پریشر میں کر لیا تھا اب یہ دیکھیں یہ میٹیریل میرا بن کے تیار ہے میٹیریل آپ 20 منٹ میرا پریشر کوکر میں آلموسٹ لگا تھا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ بن کے تیار ہے میں نے اس کے بعد اس میں ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پہلے تھنڈا ہونے دیا تھا اچھے طریقے سے پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اگر آپ کا میٹیریل زیادہ ہو تب ہی دو اداد ایڈ کیجئے گا ادروائز ایک بہت ہوتا ہے یہ میرا میٹیریل یہ بڑا میرا پریشر کوکر ہے تو یہ ماشاءاللہ میٹیریل کافی تھا اس لیے میرے پاس زیادہ مجھے دو کی ضرورت تھی دین یہ دیکھیں اس کو اچھے سے میش کر لینا اگر آپ کے پاس میشہر ہے تو سپون سے بھی اچھے دیکھیں سے کر لی جائے کہ بلکل اس کا دانہ ختم ہو جائے بلکل پیسٹ سا بن جائے اچھا اس میٹیریل کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے میں اچھا سیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کباب بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہلکا سہاتھوں کو میں نے گریز کر لیا آئل کے ساتھ اور میں بنانے لگی ہوں کباب بہت ہی اچھے بنتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس میٹیریل کو فریجر میں رکھ دیں اچھا ان کبابوں کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو فریجر میں رکھ دیں اور ایک ماہ آرام سے اس کو انجوائے کریں نکالیں اور اگر انڈے کے ساتھ تلنا چاہیں تو تلیں ورنہ اس کے اندر انڈا آلیڈی موجود ہے اور ڈریکٹ اس کو فرائے کر لیں یہاں جی میرے بیٹے کا موٹ تھا کہ نہیں ماما ایک کے ساتھ فرائے کریں کوٹ کر لیا دونوں سائیڈ سے اچھا یہ دیکھیں کتنی اچھی فٹ بن گئی ہے یہ کباب کی شیپ کیونکہ میں نے اس کو فریجر میں رکھ دیا تھا then اس کو میں اب یہاں پہ یہ بنا رہی ہوں چلیں جی انڈے میں ڈپ کر لینے کے بعد یہاں میں نے کر لیا ہے اس کو فرائے دونوں سائیڈ سے اچھا سا گولڈن کریں بہت ہی مزیدار بنے تھے سب کو بہت پسند آئے تھے thank you so much دعاوں میں یاد رکھئے گا اور must share کریں رمضان میں انشاءاللہ بہت مزائے گا thank you for watching take care اللہ حافظ